بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ڈاکٹر آئیز الپرنی کہتے ہیں چند راتیں پہلے کی بات ہے میں نے اپنے بستر پر نیند آ جانے سے پہلے اپنے پہلوں میں سوئی اپنی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا اس کی پیاری سی اور نرم و نازک شکل پر کافی دیر غور کرتا رہا پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کیا مسکین ہوتی ہے یہ عورت بھی پرسوں اپنے باپ کی شفقت کے سائے تلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلتی بڑھتی ہے اور اب کہاں ایک نواقف شخص کے ساتھ آ کر سوئی پڑی ہے اور اس نواقف شخص کے لیے اس نے اپنے گھر بار ماں باپ چھوڑا اور والدین کا لادو پیار اور ناس و نخرہ چھوڑا اپنے گھر کی راحت اور آرام کو چھوڑا اور ایسے شخص کے پاس آئی پری ہے جو بس اسے اچھے کی تلقین اور برائی سے روکتا ہے اس شخص کی دل و جان سے خدمت کرتی ہے اس کا دل بہلاتی ہے اس کو راحت اور سکون دیتی ہے تاکہ بس اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور بس اس لیے کہ یہ اس کے لیے اس کے دین کا حکم ہے سبحان اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بے دردی اور بے رحمی سے اپنی بیویوں کو مار پیٹ لیتے ہیں بلکہ کچھ تو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر بھی نکال دیتے ہیں انہیں واپس اپنے ماں باپ کے اس گھر لا ڈالتے ہیں جو وہ اس کی خاطر چھوڑ کر آئی تھی کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بیویوں کو گھر میں ڈال کر دوستوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں ہوتلوں میں جا کر وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں جس کا ان کے گھر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے باہر اٹھنے بیٹھنے کا دورانیاں ان کے اپنے بیوی بچوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے دورانیاں سے زیادہ ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے گھر کو اپنی بیوی کے لیے جیل بنا کر رکھ دیتے ہیں نہ انہیں کبھی باہر اندر لے جاتے ہیں اور نہیں کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے دل کا حال سنتے سناتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی بیوی کو ایسی حالت میں سلا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کسی چیز کی خلش اور چوبن تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا گلہ کسی قہر سے دبا جا رہا تھا کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی راحت اور اپنی بہتر زندگی کے لیے گھر چھوڑ کر باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں پیچھے مر کر اپنی بیوی اور بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے کہ ان پر ان کے باہر رہنے کے عرصہ میں کیا گزرتی ہوگی کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ایسی ذنمہ داری سے بھاگ جاتے ہیں جس کے بارے میں ان سے روزے محشر پوچھ گچ کی جائے گی دوستو اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو اس لیے کہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری سالی دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئے